بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ اور بھی نہیں کر پا رہے صرف اصرف اسی آس میں بھی کسی وقت بھی اٹلی کا ورک پر مر جو ہے نکل آئے گا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہنڈر پسنٹ جو ہے وہ آپ اس پہ بلیو نہ کریں جو آ رہے گی اتنا ڈلی ہو چکا ہے وہ تو ہے لیکن اس کو ایک سیکنڈ اپشن کے طور پر لیں آپ جو وہاں پہ معاملات کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور مشورہ آپ لوگوں کو دیتا چلوں ایشو ہونے جا رہے ہیں تو اس میں سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کی کوشش کریں جو علی جی بلہ جو کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے جن کا سٹڈی نہیں ہے بیگرونڈ یا ان کے سٹڈی میں کافی زیادہ گیپ ہے ان کے ہی تو چلے مجبوری ہے کہ وہ ورک پر مر یا اس طرح کے آپشن دلاش کریں لیکن یہاں میں بہت زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں بیچ میں جنہوں نے اپلائی کیا کامز کم جنہوں نے ایف اے ایف ایسی بی اے بی ایسی یا اس سے ریلیٹڈ اور ڈپلومیز کی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سٹڈی کا آپشن بھی ذہن میں رکھیں وہ بھی کافی بیسٹ آپشن ہے اور اس کے ذریعے آپ کو یہاں پہ فوراں سٹوڈنٹ کے سٹیٹس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لمبے عرصے تک لیگر رہنے کے موقع بھی ملتے ہیں تو جو ورک پر مر سے ریلیٹڈ توقعات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ایک سال تقریباً گزر چکا ہے اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ویٹ کرتے ہوئے اور تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں ابھی کب تک مزید ویٹ کرنا پڑے گا کرونا کے دوارہ مریض جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں کافی کوشش کی جارہی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے ویکسین کی طرح بڑھائی جارہی ہے لیکن پھر بھی ابھی اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو رہا تجھے سارے سرکمسٹرنسز کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹلی میں فلحال فوراً ایسی کوئی بھی نئی بریک تھو ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو آگے آپ اپنی سرکمسٹرنسز سے مطابق خود اپنا فیصلہ کریں متوقع کب تک ہے میری طرف سے تو متوقع اب تھا کیونکہ اگر ابھی آپ کا ہوگا تو آپ دوہزار بائیس کی اپریل مئی میں آئیں گے تو اگر ابھی نہیں ہوگا اس مین کے دلی دورست تو کافی لمبا ویڈ ہو سکتا ہے آپ کو کرنا پڑے تو اس کے مطابق آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں برحال جو میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے وہ یہی ہے کہ جو حالات و واقعات بند رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ نئی فائلیں لیں گے نئی اپلیکیشن لیں گے اٹلی کے ورک پرمٹس کے لیے خاص اور پر جو سیزنہ ورک پرمٹس ہیں ملیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کی ساتھ اللہ حافظ ملیں گے